موسیقی واو ماما اتنا جمی جمی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو بائی ایشین کچن آج میں آپ کے سامنے ایک نئے جاسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں چکن بن رول کی ریسپی ہے جس کے لئے مجھے اشیاں چاہیئے چکن چاہیئے چھنی میں رکھا ہوئے اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پی سیز کار لیئے اور ہم نے یہ بانس لیئے موسیقی 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 پیپریکا 1 ٹی سپون لسن پاوڈر ایک ادت لیمن 2 ٹی بل سپون یگرٹ چھوٹکی ور ریڈ کلر 1 ٹی سپون چلی گالک سوس 1 ٹی سپون سرکا چلے ہم اپنا مرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں ایک باؤن لیں گے اس میں اپنا چکن ڈال لیں گے 2 ٹی بل سپون یگرٹ ڈال لیں گے یہ سارے مسالے ڈال لیں گے چھوٹکی بھر ہم فروٹ کلر ڈال لیں گے چلی گالک سوس ڈال لیں گے کڑا لیں گے اور مکس کر لیں گے یہ ہمارا مکس ہو گئے ساتھ ہی ہم میرینیشن سے پہلے اس میں لیمن بھی اپنا ڈال دیں گے اور اس کا مرینیشن اسے مکس کرتے اس کو دس سکندرہ میٹ کے لیے رکھ دیں گے اپنی گریوی تیار کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے کچھ اس طرح ہوں گی ایک میڈیم سائز کا ٹوماٹر جو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاس جو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے ایک ہری مرچ جنہیں میں نے بیو باری باری کٹ لیا ہے زیرہ ون ٹی سپون ٹری ٹی بل سپون دودھ ٹو ٹی بل سپون میدہ ہاف ٹی سپون زیرہ پاودر ہاف ٹی سپون دھنیا پاودر ہاف ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون لسل پاودر ون ٹی بل سپون مسترد پاودر پاودر لینے ہم نے پیسٹ نہیں لینا ون ٹی بل سپون بٹر یہ ضرورت سوری میتھی ون ٹی بل سپون سویا سوس اور ہس میں ضرورت ہمیں آئل کی ہوگی چلیں ہم پکانا سٹارٹ کرتے ہیں ون ٹی بل سپون میں آئل ڈالیں اور ون ٹی بل سپون ہی ہم اس میں بٹر ڈالیں گے مرہ بٹر ملٹڈ ہوگی اس میں ہم زیرہ ڈال دیں گے زیرہ ڈال کے اسے تھوڑا سا پڑھ پڑھائیں گے اور والہ ڈال میں اور ٹی بل سپونہ Without ساپھے ہم اپنے پیاس ڈال دیں گے اپنے پیاس ڈال دیں گے پھر ہم ادرک لسل اور زیرہ من鬼 یاں جانے میری ورہ کے اہم اور آہ ! ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اپنے ٹوماتر ڈال دیں گے اب اس ٹین تک پکائیں گے جب تک یہ ٹوماتر سوفٹ ہو جائے اقریبا 2 ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے اور پھر اس کے نمک ڈالیں گے اسے ڈھاک کے دو میٹھ کے لیے بنایں گے کہ اس کے ٹوماتر سوفٹ ہو جائے اب اس کے بعد ہم نے گی جو میری نیشن کی آیا تھا چکن وہ ہم ڈال دیں گے اس کے نیچ سٹائر کے اور اس میں کوک کریں گے کہ ہمارا چکن اچھے سے ٹینڈر ہوتا ہے پانچ میٹھ کے لیے ایسے ڈھاک کریں گے ہم اب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہم بھی ہوری مرچے ڈال دیں گے ساتھ ہی سویا سوس ٹون ٹیبل سپون سویا سوٹا ہوتا ہے ہم اپنی آنچ بلکل مزم کر دیں گے اور یہ جو میدہ تھا یہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہم اپنا یہ ڈھوڈ دیں گے اور جلدی سے مکس کر دیں گے کہ ہمارے میدے کی کٹفیاں نہ بنیں ساتھ میں ہم یہ مسترد پاورڈر بھی ڈال دیں گے میں اچھے سے بھون دیں گے کہ ہمارا چکن دیکھیں گھل گیا یہ دیکھیں اچھے سے گھل گیا ہمارا چکن ساتھ میں اس کے ہم میتھی ڈال دیں گے اور آدھنیاں بھر کے ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے یہ ہو گیا ہمارا تیار دیکھیں ہمارا سارا میزہ یہ کٹھا کی تیار ہو چکے اب ہم کھل نہ کریں گے بان اور اسے نارمل سا تھنڈا کر لیں میزہ ہمارا تھنڈا ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم بان کی فیلنگ میں آپ کو بتاؤں میں کیا لیلنے والی ہوں پیاس ٹوماتر اور ہاف کیرہ چٹنی میں یوز کروں گی وہ میں آپ کے سامنے تیار کروں گی 2 ٹیبل سپون میں یاگر لوں گی دو چمچ مامائنویں لوں گے اور اچھے سینے مکس کر لیں گے ساتھ میں ہم اس میں اپنی پودینے کی چٹنی ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے رس بے ضرورت نمک اس میں ڈال دیں گے ساتھ اس میں ہارٹ ساس کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں 1 ٹی سپون جی ہماری یہ چٹنی ریڈی ہوگی ہے اب ہم یہ اپنے بند کھولیں گے ہم کچھپ لیں گے دوسری پیس پر آپ آئینیز لگا لیں اس کو کیچپ کو یا مائنیز کو سن کرتے ہیں اس طرح ہم سارے کار لیں گے آپ چاہیں تو یہ بند کو گرم بھی کر سکتے ہیں سودیا میں اس کو سمولی کا آجاتا ہے جو ہم نے اس کی ساس بنائی تھی یہ ہم لگائیں گے یہ دیکھیں جی پر ہم یہ پیاز رکھیں گے اس میں پر ہم اپنا تکیرہ رکھیں گے ساتھ ہی ہم نے یہ جو ہمیزہ چکم اتیار کیا ہے یہ رکھیں گے اپنا یہ دیکھیں گھر میں بنانے کا یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی چاہیں چکن لگا سکتے ہیں جو چاہیں ڈال سکتے ہیں میں آپ بتانا بھول گئی تھی میرے پاس لات کے پتے بھی تھے اب وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ جیسے چاہیں اسے رکھ لیں نیچے رکھیں اوپر رکھیں واقی اپنی چوائز ہے اس کے اوپر ہم مائنیز لگا دیں گے اگر گھر کھانے ہیں تو پھر آپ کو ریپ کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے باہر لے کے جانے ہیں تو آپ اسے بٹر پیپر یا ہرمونیوں کی شیر سے آپ اسے کور کر سکتے ہیں یہ بچوں کے سکول لنچ کے لیے بہت زیادہ پرفیکٹ ہے ہم یہ کریں گے ایسے رکھ کے پریسے تھوڑا سچکا سا پریس کریں گے یہ دیکھیں جی ہمارے بن ریڈی ہو چکے ہیں کوئی بات اس کے اوپر آپ چاہیں تو یہ ساس آپ اس کے اوپر بھی آسے لگا سکتے ہیں ٹکن بن رول ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ہم انہیں اب کٹیں گے انشاءاللہ ہم یہ اپنا پیس اٹھائیں گے یہ دیکھیں جی بسم اللہ ہم نہ آپ چیک کرو گے ییس چلے کریں پھر واو ماما اتنا یمی یمی ہے ہم چلے ایک اور بائٹ لو ہم نہ نے کر لیا ٹیسٹ اور اسے تو بہت مزیہ کا لگا ہے آپ اپنے گھر میں بنائیں اور مجھے بھی فیڈبیک دیں اس کا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ریسپی لے کر حاضر ہوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ جنگ